ہرنے کے اندر جو کے کے ایلیکٹر کے دل کے خلاف داستی کے خلاف جاری ہے اس میں بڑی طرح میں شریک ہوئے میں مام الناس کا بہت مشکور ہوں ساتھی میں حفظ نعیم الرحمن صاحب کبھی مشکور ہوں کہ وہ کی مصطفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے جنہیں ائرپورٹ میں اس ہرنے کے اندر شریک ہوئے اللہ تعالیٰ آپ تک پہیا پر آنا قبول فرمائے بہت خدا وانا محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کو لے لوں گیا جناب توفیق عزیم سیسی کی صاحب امیر جماعت اسلامی جلہ ائرپورٹ میرے جلہ ائرپورٹ کے عوام گلستان جوہر گلداری ہجری شاہ فیصل کالونی ملی سے جمع ہونے والے بیجلی کے متاثرین اور خاص طور پر کراچی کے اندر جو حکمانوں کی نائنصافی ہے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے اور جس میں بیجلی سرفیرست ہے اس کے علاوہ پانی ہے گیس ہے اور یہاں کراچی کی دیولیپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہے اور ایک ایسی شروع تحال ہے کہ جس میں نظر آتا ہے کہ نہ مرتب کو کتا حضا کر رہا ہے نہ صوبہ کو کتا حضا کر رہا ہے کہ ایک کرپشن کا ماحول ہے جو ہر طرف چھائے ہوا ہے اور ایسے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جب سے یہ کہ الیکٹرک کہ یہ سی پرارٹائز ہوئی ہے کہ الیکٹرک کے نام سے ایک ایسے ساوکار ہی جارے کی صورت میں کراچی کو مسلط ہے کہ جس نے کراچی کو لور کر کنگال کر دیا ہے اور آج لوگ بجلی کے بلوکیاں سے بلبلہ رہے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلیب سسٹم ہے اس سلیب سسٹم کے اندر بھی کس طرح سے املی طور پر عوام کو لٹا جاتا ہے کہ کوئی سلیب کے نام سے کاروبار کے لئے کو کرتا ہے تو اس کا دیکھ بات دے جاتا ہے اور اسی طرح سے گرے لوگ کے لئے الگ ریٹ ہوتا ہے اور کاروبار اور پھر انڈسٹریز کے لئے الگ ریٹ اور اس طرح سے مختلف ریٹ کے ذریعے املی طور پر ایک ایسا ظلم کا نظام ہے جو قرید مصلت کیا ہوا ہے ساتھ ہی یہ بھی اہم ہے کہ جواز اسلامی نے کئی الیکٹکی ظلم کے نظام کو جو کہ بلوکی صورت میں یا دیکھ